اسلام علیکم ماظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان آخرکار کیوں ملتوی ہوا اور عمران خان کی رہائی کا اس دورے کے ملتوی ہونے سے کیا تعلق ہے ویورز اس کی تفصیل شامل کریں گے ایکسکلوسیولی آج کیس پروگرام میں اور پھر وضیعظم شباز شریف صاحب پریشان کیوں ہیں اور وہ کس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور پھر الوی مشن کا دوسرا روز کیسا رہا اور اب اہم شواہد کی تصدیق ہو گئی ہے اور ان شواہد کے آنے کے بعد بھاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر گنڈا پر نے زرداری کے گورنر کو نانی کیسے یاد کھرا ہی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور شہزادہ سلمان کو عمران خان سے لڑوانے کی سازش مروت کو کپتان کے خلاف کس نے استعمال کیا ویورز ان تمام خبروں کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست میں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ معاملات حکومت کے قابو سے اتنی تیزی سے باہر جائیں گے یہ کسی نے تصور نہیں کیا تھا کیونکہ جھوٹ، فریب، دھاندلی، آئینی اور قانونی خلاف ورزیوں، عدالتوں پر دباؤ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی متاخلت، لندن اور جدہ پلان میں باہر کے حکمرانوں سے وعدہ خلافیوں کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ شباز شریف اور ان کے سہولتکاروں کو اب اپنے لیے محفوظ راستہ تلاش کرنا ہوگا اور آپ ویورز حیران ہوں گے کہ وہ محفوظ راستہ بھی انہیں اپنے سب سے بڑے دشمن سے ملے گا جسے وہ بانی پی ٹی آئی کہہ کر پکارتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہوئے بھی آپ کو ان کے چیروں پر خوف نظر آئے گا حکمران اور ان کے سہولتکار یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر وہ خود محفوظ ہیں مگر آئندہ ایک ماہ کے اندر یہ بات وہ تسلیم کریں گے کہ عمران خان کو بنی گالا بھیج کر ہی ان کی جان خلاصی ہوگی ویورز سعودی ولی اہید محمد بن سلمان کا پاکستان نانا اور عمران خان کی رہائی کا اس سے کیا تعلق ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر اس کی ایکسلوسیف ڈیٹیلز دوں گا لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب ایکٹیو ہیں اس وقت اور انہوں نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں اور اس کا تعلق نو مئی کے ساتھ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے جو چارٹ شیٹ تھی ان کے خلاف یہ ثبوت کسلام بچائیں گے سابق صدر علوی نے پہلی جو ہماری خبر تھی اس کی تصدیق کی جو میں نے آپ کو مشن ایکسلوسیف علوی صاحب کے نام سے آپ کے سامنے رکھی اور میں نے بہتی مہتاند انداز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ عارف علوی ایوان صدر سے نو مئی کے وہ ناقابل تردید ثبوت لے کر آئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیے گئے اور نو مئی کے اصل منصوبہ سازوں پر پردہ ڈالا گیا ویورز سیالکورٹ بار سے انہوں نے خطاب کیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں نو مئی کے اصل شواہد ان کے پاس موجود ہیں ججز بھی تیار ہیں اور وقلہ بھی تیار ہو جائیں اور علوی صاحب آپ کو اس وقت میدان میں نظر آئیں گے جو ٹاسک ان کو دیا گیا تھا کہ پاکستان کی وقلہ برادری کو موبیلائز کیا جائے اور امنان خان کا مقدمہ میدان میں لڑنا پڑے تو وقلہ برادری آپ کا ساتھ دے اور اگر یہ مقدمہ عدالت میں لڑنا پڑا تو وکیل بھی ہو اور دلیل بھی ہو اور اس کے لیے عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اب پوری طرح آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے ویورز آنے والے دنوں کے اندر عارف الوی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی رابطہ کرنے جا رہے ہیں اور سالسی کا جو کام اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں انہی چینلز کو دوبارہ استعمال کر کے عمران خان کا پیغام پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پہنچائے جائے گا اور کس طرح ان تمام طاقتوں کو ایک میز پر بٹھانا ہے اس میں عارف الوی جو ہیں وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں ویورز آرف الوی صاحب کیونکہ خان صاحب سے دو روز پہلے مل کر آئے اور جب سے وہ آئیں پاکستان طریقہ انصاف میں آپ کو ایک نئی جو ہے ایک جہد نظر آئے گی چارج آپ کو پاکستان طریقہ انصاف نظر آئے گی اور جو بھیانیے کی جنگ تھی جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی پاکستان طریقہ انصاف بیک فوٹ پر نہیں جا رہی بلکہ اس پریس کانفرنس کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس کر کے بھی جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے عارف الوی صاحب چونکہ خان صاحب سے ابھی کچھ دن پہلے مل کر آئے تو پیغام عمران خان کا اور جو عمران خان کی سوچ ہے اور عمران خان کی جو جدو جہد ہے اور عمران خان کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس پیغام کو عارف الوی صاحب جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہوئے عوام تک نظر آئیں گے عارف الوی صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے خان صاحب سے بات کرنے کے بعد کہ پاکستان کے مالک صرف سیویلینز ہے حقیقی ازادی خودداری سے ملتی ہے اور عمران خان جیل میں رہے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا یہ الفاظ نا عارف الوی کے نہیں ہیں یہ الفاظ عمران خان کے ہیں اور ان الفاظوں کو امانتاً پاکستان کی عوام اور پاکستان کی لیگل جو ہماری برادری ہے وکلا برادری ان تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو عمران خان کے مقدمے سے آشنا کیا جائے اور ضرورت پڑھنے پر وکلا برادری عمران خان کے اس مقدمے کو سڑک پر اور پاکستان کی عدالتوں میں لڑے ویرس پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ ہماری جو خبر تھی تصدیق بھی اس کی کر دی کہ بہت سارے ججز جو ہیں اب خفیہ دباؤ قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے جو خان صاحب کی جدوجہد ہے یعنی انہیں انصاف فرہم کیا جائے گا اور پاکستان کی عدلیہ اس کے لیے تیار ہے اور عارف علوی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت نظریں عدلیہ کی طرف پوری پاکستان کی عوام کی اور سیاسی جماعتوں کی لگی ہوئی ہیں وہ جو اس فرم فورٹی سیون کی حکومت کے مالک ہیں ان کی بھی اور جو فرم فورٹی سیون کے بینیفیشریز ہیں یعنی یہ حکومت وقت اور وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا کیونکہ تمام جو انصاف ہے نا جو پاکستان کی عوام کو ملے گا اور خان صاحب کو ملے گا اور پی ٹی آئی کو ملے گا وہ عدلیہ سے ہی مل سکتا ہے اور خان صاحب کے مقدمات جس طرح ہی ختم ہوئے اپیلوں کے لیول سے آگے بڑھے تو پھر آپ عمران خان کو کیسے رکھیں گے اب یہ جو چھے ججیز ہیں نا یہ اس نظام کی آواز بن گئے ہیں جس نظام کو مفلوچ کیا گیا اور جس نظام کو اغوا کیا گیا پاکستان کی عوام اور نظام بھی اب ان چھے ججیز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب انہیں اس قید سے ازاد کروایا جائے گا ویرز عارف الوی صاحب نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اشارہ دیا اور ایسے وقت میں جب سعودی ولی اہد محمد بن سلبان نے پاکستان کا دورہ موقع کیا اور پاکستان کی حکومت شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائری اٹھا کر کلنڈر میں تاریخیں تلاش کر رہے ہیں کہ کب انہیں منایا جائے الوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے ان کے جو وفد پاکستان آ رہے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم سی پیک کی بھی مکمل سپورٹ کریں گے کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو جناب آئیں بسم اللہ مذاکرات کی میس پر بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کریں گے لیکن جناب ڈیل نہیں ہوگی اب ہمارے ہاتھ صاف بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں صدر علوی کا ایک گہرہ اشارہ ان کی طرف تھا جو سعودی عرب اور حکمران خاندان اور عمران خان کے درمیان جو تعلقات تھے انہیں غلط فہمیاں پیدا کر کے خراب کرنا چاہتے تھے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے آپ کو لندن پلان اور جدہ پلان پر دوبارہ ایک نظر ڈالنا ہوگی لندن پلان اس وقت تیار ہو رہا تھا جب نواز شریف پورے ملک میں لانگ مارچ اور جلسے کر رہے تھے اور جنرل باجبہ لندن پلاننگ کی سرپرستی کر رہے تھے لیکن عمران خان کو اس بات پر منانے کے لیے کہ وہ نواز شریف کی واپسی پر سخت ردعمل نہیں دیں گے ساتھ احترام کا رشتہ ہو اس کے لیے جنرل باجبہ نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام تجویز کیا اور اس کام کے لیے شریف فیملی کے ارکان سعودی عرف پہنچے جہاں جدہ پلان بقاعدہ طور پر ترطیب دیا گیا جدہ پلان میں نون لیگ کے ذرائع کا یہ دعویہ ویورز کہ شہزادہ سلمان نے عمران خان کو اپنے نمائندے کے ذریعے قائل کیا جس میں نواز شریف کے ساتھ عمران خان رکاوٹ نہ بننے اور لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ دونوں فریقوں کے لیے تیہ کیا گیا اور یہ کہا گیا تھا کہ دونوں کو یکسر مواقع دیے جائیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی اور ویورز یہ وہ پہلی وعدہ خلافی تھی جو سعودی حکومت کے ساتھ کی گئی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان جنہیں گرنٹیز دی گئی تھی کہ عمران خان کو رہابی کیا جائے گا اور وہ الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں گے لیکن تمام وعدہ خلافیوں کے بعد اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ سعودیہ سے آپ پیسے بھی لیں گے اور ان کی بات بھی نہیں مانیں گے تو ویورز میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہوگا جو اس وقت شباشری صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ویورز جنرل باجوا کے جانے کے بعد پہلے نو مئی کی بڑی شرارت اور بڑا منصوبہ بنا کر عمران خان کو رسوا کرنے کی گھرونی سازش کی گئی برادر اسلامی ملک کے حکمرانوں نے خاموشی اختیار کر لی عمران خان کے ساتھ بے شمار نائنصافیاں کی گئی اب جب ایک بار پھر سعودی عرب نے اپنے برادر ملک پاکستان کے بہران سے نکالنے کے لیے نہ صرف اپنے وفود پاکستان بھیجے ان کے معاشی حالات بہتر کرنے میں تعاون کیا بلکہ شباز حکومت کو یہ وعدہ بھی یاد دلایا کہ جو جدہ پلان میں کیا گیا تھا مہویوڈزر آپ کو انتہائی اہم ترین ذرائع سے جو میں نے خبر حاصل کی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شباز شریف نے اس اشارے کے بارے میں پہلے نواز شریف کو اقاہ کیا اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سینئر سے ان کو بھی بتایا گیا جس پر مکمل خاموشی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور اسی دوران جو وہ سعودی ولی اہد تھے وہ پر امید تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا پاکستان نے اگر اپنے ہرارتھی کرنے ہیں تو انہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھانا ہوگا اور جو وعدے جدہ پلان کا حصہ تھے ان پر عمل درامت کر کے ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر دوبارہ آ سکتا ہے اور ویڈزر آپ کو ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہوگی کہ اس دوران نواز شریف صاحب ہوں شباز شریف ہوں پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں وہ سعودی عرب جا کر سرمایہ کاری کی بات کرتے رہے اور یہ خبریں پاکستان کے میڈیا پر ریپورٹ بھی ہوئی کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ اب کرز دینے کے موڑ میں نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا تم کرز لے جاتے ہو واپس کرتے نہیں اور آ کر ہم سے ماف کروالیتے تو کیوں نہ ہم اس دفعہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور ہمیں سرمایہ کاری کے آپشنز جو ہیں وہ دیے جائیں آپ نے پاکستان کی جو قومی ادارے جس طرح سے نجکاری ان کی ہو رہی ہے قرائے پر دیے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں یہ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے اور سعودی عرب کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے تو اس سے ہمارا پیسہ جو ہے وہ ہمیں صرف ریٹرن بھی نہیں ہوگا بلکہ ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور اس طرح پاکستان کی مدد بھی ہو جائے گی تو کیوں نہ ہم پاکستان کے اندر جا کر سرمایہ کاری کریں ان کے اداروں کے اندر اگری کلچر جو لینڈ ہے اس میں انٹرسٹ شو کریں اور پھر اس زمین کو ان اداروں کو استعمال کیا جائے اور بدلے میں کیا ہے یہ پیسے مانگ رہے ہیں ہم نے دے دیں گے لیکن سرمایہ کار پاکستان میں تب آئے گا نا جب یہاں کے حالات ہی کہوں گے پولٹیکل انسٹیبلیٹی سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی معیشت کے راستے میں سرمایہ کار جو سعودی عرب سے آئے گا جو قطر سے آئے گا جو یوئی سے آئے گا جو امریکہ سے آئے گا جو جرمنی سے آئے گا جو یورپ سے آئے گا اسے پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ سب سے پہلے اسے اس نے آ کر سکین کرنا ہے اور وہ جب دیکھے گا نا کہ یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ انسرٹینٹی کی طرح جا رہی ہے اور شباز شریف کی حکومت کب چلی جائے اس کا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے تو وہ پھر لانگ ٹرم کسی کے ساتھ جو ہے وہ مہایدے کیسے کرے گا ہاں اگر کوئی مہایدے کر رہا ہے لانگ ٹرم یا کوئی کوشش کر رہا ہے لانگ ٹرم مہایدے کرنے کی تو وہ آئی ایم ایف ہے اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم کرزے لے رہی ہے تو یہ حالات بھی ایک طرح سے پورٹریٹ کیے گئے سعودی ولی اہد کے سامنے اور ان کو خود بھی نظر آ رہا تھا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے عمران خان کو نکالے بغیر نہیں آ سکتی اور جب جدہ پلان بنا اس وقت بھی یہ چیز رکھی گئی کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے گی ورزر ایک انتہائی اہم اشارہ ان کی طرف سے دیا گیا کہ وہ مئی کے آخری عشرے میں پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نہیں آ رہے ذرائع ورزیم میں بتاتے ہیں کہ کسی خفیہ طاقت رہیں تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو استعمال کرنا شروع کیا اور یہ تاثر دیا یہ پیغام بھیجا لوگوں کو استعمال کر کے رابطہ کاروں کے ذریعے کہ وہ عمران خان کے ہمدرد ہیں اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے جو رجیم چینج کے حوالے سے ایک جو پیغام میسج دیا ایک بیان دیا ٹیلی وین چینل پر بیٹھ کر وہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی عرب کا ایک بڑا ہاتھ ہے اس بیان کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ خود پیچھے ہٹ گئے اور انہیں کہا کہ جناب یہ میرا اپنا خیال ہے اور اب طریق انصاف نے بقاعدہ طور پر انہیں رپریمانڈ کیا ہے اس بیان کو دینے کے حوالے سے چونکہ میں نے آپ کو نا کافی دنوں سے یہ بات آپ سے مسلسل میں کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی جب بھی رہائی ہوگی چونکہ جو اس وقت پکچر ہمارے سامنے ہے طاقتور حلقے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے اور ڈیل اگر وہ کریں گے تو یقیناً یہ ایک سیاسی موت ہوگی تو ان حالات کے اندر دوبارہ سے کسی عالمی سالس کا کردار جو ہے وہ ضروری ہمیں اس کا نظر آ رہا ہے اور کوئی باہر کی طاقت ہوگی کوئی برادر ملک ہوگا جو عمران خان کی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے درمیان جو ہے کوئی معاہدہ کروائے کوئی صلح کروائے اور پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر سعودی عرب کی انٹری کے بعد اب یہ معاملات جو ہیں فیصلہ کون مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور سعودی عرب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جدہ پلان پر عمل کیا جائے عمران خان کی رہائی جو ہے اسے یقینی بنایا جائے آپ نے ماضی میں جو سفیر پاکستان میں ہر ملکہ یہاں پر سفیر موجود ہے وہ بھی تو حالات پیچھے ریپورٹ کرتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت سیاست جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے کون اس وقت کہاں سے کس قسم کے بیانات دے رہا ہے اور حکومت کتنی کمزور ہے اور کتنی طاقتور ہے انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جناب یہاں پر شباز شریف صاحب کی کمزور حکومت ہے طاقتور حلقے جو ہیں فیصلہ کر رہے ہیں اور عمران خان جب تک نظام میں واپس نہیں آئے گا تو نظام جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا آپ کے فیصلوں کو اور ایک کمزور حکومت اپنے بقا کی جنگ لڑے ہی ہے اور اگر ہم نے یہاں پر سرمایہ کاری کی تو یقین انہیں اس سرمایہ جو ہے وہ ڈھوپ جائے گا شریف ظلم مروض صاحب بھرپور طریقے سے استعمال ہوئے ہیں اور ان کا سعودی عرب کے حوالے سے بیان دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرا اپنا خیال ہے جناب سازشیں اور خیالات میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ کسی سازش سے پردہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں گے آپ نے جس ٹیلیویئن پر بیٹھ کر یہ بیان دیا وہیں سے لوگوں نے اسی وقت یہ بات کرنا شروع کر دی کہ جناب یہ ایک سازش ہوئی ہے اور پھر خان صاحب چونکہ اس سازش کو سمجھ چکے تھے کہ کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا ڈیمانڈ کرے گا اور آپ کو اپنے وعدے جو ہے وہ یاد کرائے گا تو خان صاحب نے شیر افضل مروض سے ملنے سے انکار کر دیا اور پھر پھر اسی دورانہ ایک اور کام یہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پیار کی پریس کانفرنس اور اس میں پیغام کیا دیا گیا تھا کہ ہم عمران خان کی خلاف جو ہے کسی قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے اور نو میئے کی چار شیٹ کو دوبارہ دھورایا گیا اور سعودی عرب کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم عمران خان کے معاملے پر کوئی نرم گوشہ رکھیں گے تو جناب یہ نہیں ہوگا اور پھر ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ اسی پریس کانفرنس کے اندر ایک صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے اور سوال کیا تھا کہ دیکھیں پاکستان دریقے انصاف نے سعودی عرب سے جو تعلقات ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب بھی آگے سے آیا اور جواب کیا تھا کہ ایک جماعت جو ہے ایک سیاسی ٹولہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات خراب کروانا چاہتا ہے حالانکہ جتنی جلدی پاکستان دریقے انصاف نے یہ جو ڈیمج کنٹرول پالیسی کے تحت عریف علی صاحب کو ادارا اور پھر دوسری طرف رپریمانڈ کیا ہے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا شیر افضل مروت کو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ شیر افضل مروت نے جو پیغام دیا جو سٹیٹمنٹ دی اس کا عمران خان سے عمران خان کی سوچ سے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر شیر افضل مروت کا خود سے یہ کہنا کہ جناب میرا یہ اپنا خیال ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ رجیم چینج میں شامل تھا اور اس نے عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا اب جو ایک اور امپورڈنٹ چیز ہے آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتہ ہو گیا تقریبا شباز شریف صاحب نا پاکستان کے میڈیا پر یہ خبریں چلوارے تھے کہ سعودی ولی اہد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے اور یہاں پر اب دودھو شہد کی نہریں انشاءاللہ جو ہیں وہ بہیں گی اور سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ سعودی عرب کو دے رہے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تقریبا چوبیس کے قریب جو ادارے جن کو آپ پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں جن کی بولیاں لگیں گی جنہیں بیچا جائے گا اور باہر سے بھی بائر آئیں گے انٹرنیشنل بائر بھی اپنے بیڈنگ کریں گے تو یہ سب تیاری کی جا رہی تھی کہ ادھر سے سعودی عرب کے ولی اہد صاحب آئیں تو ان کے سامنے یہ کمپنیز جو ہیں وہ رکھی جائیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بولیاں لگیں لیکن سارے کی ایک رائے پر ان لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ پانی پھیر دیا اور جو وعدہ خلافی کی گئی اور عمران خان کچھ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی عدالتوں کے ذریعے الیکشن میں اس سے پہلے اب سعودی عرب نے اس دورے کو موخر کر کے اپنی رازگی کا بقاعدہ طور پر اظہار کیا ہے